قَالَتْ يَا وَيْلَتَا انہوں نے کہا وَائِ حَرَانْگِ یہ یعنی وہ ایکسکلیم وِدْ سَارُو انہوں نے کہا میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑی ہوں وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَا اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑے ہو چکے ہوئے ہیں اب بڑا پہ میں میں نے بچے کھلانے ہے اس عمر کے اندر اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا حالکہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہا ہے لیکن دوسری طرح تھا کہ لوگ کیا کہیں گے ظاہرہ ایک نیچرل تھی چیز اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے اب اس کا مطلب قطن یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے لیکن انسان بارال انسان ہے وہ فوراں اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس باب کے ساتھ ہی جوڑا ہوئے ہمیشہ مرزاد نہیں ہوتے یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بابا بھی روزانہ کو پچاس باتیں مرزاد کی کر دیتا ہے انبیاء میں یہ نہیں پائی جاتی تھی کہ مرزے در مرزے ہوتے جا رہے صبح اٹھا تھا ایک موجزہ ہے ایک دوپیری تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا اور یہی ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کیس میں بھی سورہ مریم میں آل امران میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ مجھے بڑاپے میں اولاد دے اور جب فرشتہ بشارت دینے آئے تو انہوں نے کہا میری اولاد کیسے ہوگی میری تو بیوی بانجھ ہے میں بڑا ہو چکا ہوں تو یہ سسرہ تو ہو نہیں سکتا ابھی دعا خود مانگی تھی اور پھر جب تمہیں پتا ہے پھر فرشتہ نے کیا کہا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے آپ کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا وہ عبدالقادر جلانی ہے یہ ساتھ پتر لے کے دیتے دنے زبردستی ابراہیم الاسلام تو ایک پتر بھی نہیں تھے لے سکتے اللہ تعالیٰ سے اور جو بشارت فرشتے لے کے ہیں ان کی بیوی بھی حیران ہے کہ کیسے ہو جائے گا ویسے اگر آج کی کسے کہانیاں سنی ہوتی انہوں نے اور نعوذ باللہ اس کے ذریعے وہ نعوذ باللہ ورغلائے جاتے تو پھر اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھ سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے حزبن جو ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر اللہ کی جو ہے وہ حفاظت میں ہوتے ہیں تو ان کی تربیت ان کو حاصل تھی اس لیے یہ والی بات تو ان کے دماغ میں اس طریقے سے نہیں آنی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے